اسلام علیکم ڈی ایسٹورٹس آز کا ہمارا ٹاپکک ہے پاکستان کی جوگرافیہی سیاسی اہمیت جوگرافیہی اہمیت سے کیا مراد ہے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوگرافیہ کے لحاظ سے پاکستان کی کیوں اہمیت بن رہی ہے جوگرافیہ یعنی محلے وہ پاکستان کا حدود دربا یعنی ایریا پاکستان کا جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور کیوں اہم ہے اصل پہ پاکستان کا جو ایریا ہے وہ دوسرے ممالک کے لیے نا صرف ساتھ والے ہمسائے ممالک کے لیے اہمیت کا حمل ہے خاص طور پہ بڑی طاقتوں کے لیے بھی اس کی اہمیت روزی اول سے اس حصے کی اس کی وجہ کیا ہے ایک تو یہ ایسے جگہ پاکستان واقع ہے جہاں سے دوسرے ممالک کے ساتھ اس کا جو ڈیچ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ اس کی سہردیں جو ہے وہ مل رہی ہیں اور اگر ہم پرانے تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو پرانے وقتوں میں بھی یہ جو ایریا تھا خاص طور پر سندھ کا علاقہ یہ باہر سے آنے والے حملہوروں کے لیے باہر سے آنے والے فاتحین کے لیے رہداری کا کام دیتا تھا جو پرسے گر میں داخلی دروازے کا کام دیتا تھا پاکستان بننے کے بعد بھی یہ ایریا اپنی اہمیت چونکہ تون قائم رکھی ہوئی ہے کیونکہ آپ افغانستان دیکھ لیں وستی ایشیا کے دوسرے ممالک دیکھ لیں یہ سارے کے سارے ایسے ممالک ہیں جو چاروں طرف سے خوشکی میں گھرے ہوئے ہیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو جس کے ساتھ نہ صرف خوشکی بلکہ سمندری راستہ بھی لگتا ہے جو دوسرے ممالک کے لیے رہداری کی صورت فراہم کرتا ہے یعنی یہاں سے گزرتے ہوئے آپ دوسرے ممالک تک بہر سانی آپ رسائی حاصل کر سکتے ہو ایک اور بہت ساری وجوہات ہیں پاکستان کے جو جیگرافیہ لحاظ سے آپ یہ دیکھیں پاکستان اس کو گرم پانیوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے پاکستان کو گرم پانیوں کے سرزمین سے کیا مراد ہے کہ یہاں کا جو سمندر ہے وہ سارا سال چلتے رہتے ہیں روس جو پرانی ایک سپر پاور تھے کسی وقت میں اس کے پاس جو سمندر تھے یا اس کے پاس جو علاقہ تھا اس میں جو ہے وہ سمندر سال کے چھ ماہ تک جو ہے وہ چلتے تھے اور چھ ماہ برفباری کی وجہ سے وہ منجمد ہو جاتے تھے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو ہے جو تجارت ہے وہ رک جاتی تھی لیکن پاکستان ایک ایسے خطے میں واقع ہے جہاں جس کو اللہ تعالی نے نہ صرف اور بہت ساری جہاں پہ نعمتوں سے نوازا ہے وہاں پہ اللہ تعالی نے اس کو ایک ایسی طاقت دی ہے ایک ایسا جو ہے وہ گرم پانیوں کی جو ہے وہ طاقت یہ جس سے جو ہے وہ سارا سال نہ صرف اپنی تجارت کر سکتا بلکہ دوسرے ممالک کے لیے بھی جو ہے یہاں سے ان کے لیے بھی رہداری افرام کر سکتا ہے افغانستان کی جو ہے بڑی حد تک جو ہے یہ کافی عرصے تک یہ سرزمین جو ہے وہ روٹ رہی ہے روس کے لیے یہ جو سرزمین ہے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے اور اسی طرح جو دنیا میں آنے والی نہیں سپر فاور اور خاص طور پر ایک ایسے خطے میں یہ پاکستان واقع ہے جہاں سے دوسرے ممالک تک رسائی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے دوسرے ممالک تک جو ہے وہ پہنچا جا سکتا ہے اور دوسرے ممالک پر نظر رکھی جا سکتی ہے اس وقت سے بھی یہ جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے پاکستان جو ہے جو نئی دنیا کی عالمی طاقتیں ہیں جس میں آپ چائنا کا نام لے لیتے ہیں ہم اور جس میں ہم جو ہے نیا جو ہے جو یہاں پہ کتنے میں جو اجارہ دار بندرہ بہارت کی بات کرتے ہیں تو یہ بہارت ان تمام عالمی طاقتوں کا پاکستان عام سایہ بھی ہے اور ایٹمی طاقت یہ آپ کو پتہ ہی اور ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے بھی پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے اور جس کی وجہ سے دنیا کی دوسرے ممالک کی نظر میں خاص اہمیت جو ہے وہ رکھتا ہے اور خلیج فراج سے جو ملحقہ مسلم ممالک ہیں پاکستان کے جنوب مغرب میں واقعہ ہیں جس میں ایران ہے کوئیت ہے ایراک ہے سعودی عرب ہے قطر ہے بہرین ہے امان ہے امتدہ عرب امارات ہیں یہ سارے کے سارے ممالک جو ہیں وہ تیل کی دولت سے مالا مال ہیں اور دفاعی لحاظت سے کمزور ہیں پاکستان ان ممالک کے ساتھ دوسرانہ تعلقات قائم کرتا ہے اور جو پاکستان کے اوپر جیسے امریکہ یا سپر پارز ہیں وہ اس کی اہمیت کیوں خطے کی ان کی نزدیگی زیادہ اہم ہے کیونکہ یہاں سے ان ممالک تک بھی رسائی جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے پاکستان کے پر جو ہے اس کے اندر اثر سوک بڑھا کے ان ممالک تک بھی وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تیل کی پیداوار سے مالا مال ہیں پھر پاکستان کے پاس دو پورٹس ہیں بڑے ایک گوادر کا پورٹ جو آپ کو پتہ ہی ہے دوسری کیٹی کی بندرگاہ جو ہے یہ دونوں جو ہے وہ اپنے نظر دیکھ بہت اہمیت کے حامل ہیں پاکستان کی بندرگاہ جہاں جو سارا سال چلتی رہتی ہیں اور تجارت بھی یہاں سے ہو سکتی ہے اب دوسرا جب گوادر کی بندرگاہ ہے اس میں آپ کو پتہ ہے چائنا بہت دلچسپی لے رہا ہے اور جب چائنا یہاں گوادر شپن سے جارت جاری کرے گا تو اس کا اثر سوک دوسری دنیا کے ممالک تک جہاں تک اس کی رسائی نہیں ہوتی تھی یا جہاں اس کی رسائی دیر سے ہوتی تھی وہاں تک اس کی رسائی ہو جائے گی ان ممالک تک اس کی رسائی ہو جائے گی وہاں تک ان ممالک تک چائنا آگے قدم بڑھا لے گا اب ان قدموں کو روکنے کے لئے یا ان قدموں پر نظر رکھنے کے لئے پاکستان جو بڑے ممالک ہیں ان کے لئے بہت ساتھ اہمیت کا حامل ہے اس لحاظ سے بھی پاکستان کی اہمیت بھڑھ جاتی ہے ایک دوسری بات میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے پاکستان کی ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مسلم دنیا کا دارمہ دار بھی اس کے اوپر بھڑھ جاتا ہے جو پاکستان کہ یہ عالم اسلام کا قلعہ ہے جو پاکستان ہے عالم اسلام کا قلعہ ہے اس کی اہمیت کی وجہ سے اس کی اپنی ایت کی وجہ سے اس کی اپنی فوجی طاقت کی وجہ سے گے اس جب پاکستان کو عالم اسلام اپنا قلعہ تصور سیدہ ہے اسلامی ممالک improving name مرکزیت رکھتا ہے اسلامی دنیا میں یہ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کراچی اور گوادر کی بندرگائیں وہ بھی پاکستان میں موجود ہیں جو سارا سال چلتی ہیں جس کے بسائے روس اور دوسرے بڑے بڑے امریکہ جیسے ممالک جو ہیں وہ بھی پاکستان کی اہمیت کو جانتے ہیں جیسے چائنا جو ہے وہ بھی گوادر کی میں اپنی انویسمنٹ کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ بھی اس بات کی اہمیت کو جانتا ہے کہ یہاں سے تجارت جو ہے ایک تو تمام ممالک تک رسائی ہو جائے گی اس کی دنیا کے بڑے بڑے ممالک تک بڑے سانی سے اس کا روٹ کم ہو جائے گا دوسرا یہ سارا سال تجارت اس کی چلتی رہے گی اسے وجہ سے بھی پاکستان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے پھر ایک زمانے میں اشتراکی نظام کا پاکستان نے بڑے اس کے آگے مقابلہ کیا ہمیں پتا ہے روس جو ہے وہ اشتراکیت کا مرکز تھا اس کا اپنا یہ نظریہ تھا استراکی نظریہ وہ رکھتا تھا استراکی نظریہ سے مراد کیا استراکیت بسیکلی ہے کیا استراکیت میں ایک خدا کی نفی کی جاتی ہے مزدوروں کا عالم معاشرہ بنایا جاتا ہے اور جو ذرائع ہیں اس کو کمیانے کی بات کی جاتی ہے یعنی نیشنلائز کرنے کی زرائع آمدنی ہیں اس کو نیشنلائز کرنے کی بات کی جاتی ہے تو یہ روس کا نظریہ تھا پاکستان نے افغانستان کے جب روس نے افغانستان پر حملہ کیا اور وہاں پر جو ہے اپنی فوج لے کے اترا تو پاکستان نے اس کا مقابلہ کیا جہادی تنظیم میں یہاں سے گئی اور روس کا جو ہے وہ قلعہ گمہ کیا استراکیت جو نظام تھا اس کے خاتمے کا پاکستان سب بنا پھر سیکولر ازم کا پاکستان نے مقابلہ کیا بھارت ایک سیکولر سٹیٹ ہے پاکستان جب بنا تو پاکستان کو بھی اسی ڈگر پر چلانے کی کوشش کی گئی کہ پاکستان کو بھی سیکولر بنایا جائے تو پاکستان نے ان دونوں جو بڑے نظام تھے ان کا مقابلہ کیا اس تحاظ سے بھی پاکستان کی جو اہمیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کو بڑے اچھے اس کے علاوہ پاکستان جو ہے جو ہے پاکستان نے شروع کرنے کا بھارت کے ساتھ ایران کے ساتھ وہ اپنے ایران سے پاکستان شروع کرنا چاہتا ہے جس میں اپنی خطے میں چاہتا ہے ایران کے ساتھ بھی شامل ہے اس منسوبے میں اور وہ وہاں سے اپنے ملک میں جو ہے پاکستان جو ہے وہ گیس لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ سستی جو گیس ہے وہ کھتے تک منچائی جا سکے اور یہ چونکہ یہ جو بھارت بھارت پاکستان سے گودرے گی گیس لائن پائپ لائن اس لحاظ سے بھی بھارت پاکستان کا محتاج ہو جائے گا تو یہ جو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے منصوبہ اور اگر اس پر عمل درامت ہوگا تو اس سے بھی پاکستان کی اہمیت مزید بھڑھ جائے گی اسی طرح امریکہ ترکمانستان اور دیگر وستی ایشیا ریاستے جو ہیں جو ہیں تیل اور گیس کی جو پائپ لائن جو ہے جہاں سے وہ گزرے گی تو وہ افغانستان کے راستے گوادر تک پاکستان جو ہے وہ بچھانا چاہتا ہے اس لیے اس کے لیے امریکہ کو پاکستان کی جو ہے وہ اجازت درکار ہے یہ سارا کچھ امریکہ کرنا چاہا رہا ہے تو ان منصوبوں سے بھی پاکستان کی اہمیتیں بھڑھ جائے گی ایک جو ہے وہ بھارت چاہ رہا ہے ایران سے وہ گیس پائپ لائن لے کے آنا چاہتے لیکن وہ بہاراستہ پاکستان بھارت میں جائے گی جسے پاکستان کی اہمیت بھڑھ جاتی ہے جو سائٹ پر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ وہ ترکمانستان سے دیگر وستی ایشیا ہے جو وہ مالک جو تیل کی پیداوار سے اور گیس کی پیداوار سے بڑے پڑے ہیں وہاں سے وہ اپنے فائدے کے لئے وہاں سے وہ گیس پائپ لائن بچھائے لیکن وہ بھی بہاراستہ پاکستان سے ہی گزرے گا اگر یہ منصوبے بھی عمل ہوتا ہے اس سے بھی پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ بھڑ جائے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان آپ ایسے سمجھ لیں کہ پاکستان جیسے آپ ایک کلاس روم میں ایک انچی کرسی جو ہے وہ آپ رکھ لیں گے دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اس کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کون سا سٹورنٹ کیا کر رہا ہے اور کلاس میں کیا ہو رہا ہے کیا ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں تو وہ آپ اس پر دیکس پہ یا چیئر پہ بیٹھ کے زیادہ پروپر اندازہ لگا سکتے ہیں تو پاکستان میں بلکل اسی طرح اہمیت رکھتا ہے کہ پاکستان ایک ایسا چیئر یا ڈیکس ہے جس پہ بیٹھ کے بیرونی دنیا کی طاقتیں جو یہاں کے وستی ایشیا کے ممالک ہیں پورے ایشیا کے اوپر بھرپور طریقے سے نظر رکھی جا سکتی ہے اور پورے ایشیای خطے کے جو فوائد ہیں وہ اس مرکز پہ بیٹھ کے فائدے لیا جا سکتے ہیں تو اس کے بلکل ایسی ہی اگزیمپل ہے میرے خیال آپ کو بہت اچھا ہے جو یہ لیکٹر سمجھ آ گیا ہوگا اب اپنی بکس نکالیں گے اور اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز جو مشکل نہیں لگے گے اگر کوئی بھی پھر بھی ڈیفکلٹی پیش آتی ہے تو آپ مجھ سے دوبارہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں تینکیو موسیقی